عالم اسلام کے فرزند جنہوں نے اٹھارہ سال کی عمر میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم ریاضی اول پوزیشن انیس سو چھے میں کلیر کر کے دنیا کو مہوے حیرت کر دیا عالم اسلام کا فرزند جنہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے انیس سو بارہ اور تیرہ میں بیق وقت چار ٹرائپوز آنرز رینگلر سکالر بیسلر سکالر فانڈیشن سکالر اور میکینیکل انجیننگ میں آلہ پوزیشن ماہ وظائف حاصل کر کے دنیا کے طالب علموں کو حیران کر دیا یونیورسٹی انتظامیاں کو برملہ اعتراف کرنا پڑا کہ آٹھ سو سالہ یورپی تاریخ میں ایسا ذہین طالب علم پیدا نہیں ہوا یہ ریکارڈ آج تک قائم ہے یہ ریکارڈ قائم کرنے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ انعیت اللہ خان مشرقی تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انعیت اللہ خان مشرقی کی زندگی کے حوالے سے بتائیں گے کہ جنہیں آئنسٹائن نے جینیس کہا اور ہٹلر نے کار توفے میں دی ایک عظیم مسلمان شخصیت انعیت اللہ خان مشرقی لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سپارٹ لائٹ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بڈم دبا کر سبسکرائب کر لیجئے لاہور اچھرہ کے زیلدار روڈ پر پرانے مکان میں کھڑی انیس سو بیالیس کی مرسیڈیز رینالٹ اور اس کے برابر دو قبریں کس کی ہیں بہرامہ مچرقی نوبل پرائز کے لیے نامزد ایک جینیس جس کو ہماری قوم اور تاریخ دانوں نے فراموش کر دیا لاہور کے اسرے کی تنگ گلیوں سے گزر کر جب آپ زیلدار روڈ پر پہنچیں گے تو ایک الگ ترگ سیمٹ کے پلاسٹر والا پرانا مکان نظر آئے گا زنگ آلود گیٹ کھول کر اندر جائیں تو اب بھی ایک لکڑی کے بوسیدہ شوکیس میں آپ کو انیس سو بیالیس کی رینالٹ بینز کا ڈھانچہ نظر آئے گا اس زنگ آلود گلتی سڑتی کار کے بالکل ساتھ تھی دو قبرے بھی ہیں ایک علامہ عنایت اللہ مشرقی کی اور دوسری ان کی شریک حیات کی یہ کار ایڈالف ہٹلر نے علامہ صاحب کو بطار توفہ پیش کی تھی یونیس سو بیالیس موڈل کی رینالٹ بینز جب نازی فوجوں نے فرانس پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے بہت محدود تعداد میں مرسیڈیز بینز کا سپیشل اڈیشن تیار کیا تھا کیونکہ اس کو رینالٹ کی فیکٹری میں تیار کیا گیا تھا اس لیے اس کو رینالٹ بینز کا نام دیا گیا اس لحاظ سے اس کار کی تاریخی امیت اور قدر و قیمت کا اندازہ لگا لیجئے جس کا ہماری کسی حکومت نے قدر نہیں کی اور نہ اس نایاب ورسے کی حفاظت کا کوئی انتظام کیا گیا تصاویر میں آپ نئی رینالٹ اور اس کی موجودہ حالت زار دیکھ سکتے ہیں علامہ مشرقی ایک ایسا جینئیس تھا کہ جس کے نام اور کام کو ہماری درستی کتب میں ہونا چاہیے لیکن ہمارے اصل ہیروز کو کوئی نہیں جانتا کہ سچمس بینز کو بھلا بین کی کیا سمجھ خود ہٹلر کے پاس چھے رینالٹ بینز موجود تھیں جبکہ اس نے جرنل رومین سمیت ڈیڑھ سفرات کو یہ کاریں بطور توفہ پیش کی تھی اسے بینز بیگ